آج صبح صبح جب تہلنے کے لئے نکلا تھا تو آج بہت زیادہ تھنڈ پڑ رہی تھی اور چاروں طرف بہت زیادہ کوہرہ کیا ہوا تھا آج آپ کو دکھاتا ہوں یہ گاؤں میں کس پرکار سے تھنڈ پڑتی ہے اور کس پرکار سے یہاں کا نجارہ ہوتا ہے تو آپ میرے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے پیڑ پودھے لگے ہوئے ہیں اور چاروں طرف دھندھ اور کوہرہ کیا ہوا ہے تھنڈی تو مطلب بے حساب ہے میں نے دیکھی دستانے بھی پہن کے رکھی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھو درشتہ ہے آپ چاروں طرف دیکھیں کتنا سندر نجارہ ہے یہ دیکھیں چاروں طرف اگدم گھنا کوہرہ کیا ہوا ہے بہت ہی پیارا نجارہ ہے تھنڈی بہت زیادہ پڑ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہاں کہیں آج تاپنے کو مل جائے تو مطلب آنند ہی آ جائے اب آپ دیکھیں وہاں جو کنارہ دکھ رہا ہے وہ ہمارے گاؤں کے تالاب کا کنارہ ہے بہت بڑا تالاب ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ تالاب یہ دیکھیں پینڈ ہے یہ اس کو سیمل کا پینڈ کہتی ہیں یہ سیمل کا پینڈ بہت ہائٹ میں ہوتا ہے بہت اونچا ہوتا ہے یہ دور سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کافی اونچا ہوگا کم سے کم 20-30 میٹر سے اوپر ہی ہو گئی اب یہ آم کے پینڈ ہے چاروں طرف وہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت گھنا کہو رہا ہے چاروں طرف ہماری آئیے آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے گاؤں کا تالاب سبح سبح تھنڈ میں کس پرکار دکھائی پڑتا ہے آپ یہاں کے نجارے کو انبھو کیجئے بہت ہی پیارا درشی ہے دوسرے کے گاؤں میں کس پرکار تھنڈ پڑتی ہے کس پرکار سے لوگ یہاں رہتے ہیں جرہ آپ دیکھئے کہ میں آپ کو تالاب کے پاس لے آیا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا تالاب ہے یہ دیکھئے پانی دکھ رہا ہے لیکن دور کا درشی آپ کو دکھائی ہی نہیں پڑے گا کیونکہ کتنا گھنا کوہ رہا ہے یہاں یہ تھوڑے تھوڑے پینڈ آپ کو دکھائی پڑ رہے ہوں گے ہلکے ہلکے دھنڈے دھنڈے دیکھئے یہ پینڈ ہے دیکھ رہے ہیں درشی کتنا پیارا ہے سب کچھ بہت ہی اچھا دکھ رہا ہے تالاب دیکھئے دکھائی ہی نہیں پڑ رہا ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گھنا کفرا کیا ہوا ہے آئیے آپ کو دوڑ کے اور بھی نجاری دکھاتا ہوں دیکھئے یہ ایک دوسرا تالاب ہے دیکھ رہے ہیں یہ پینڈ دکھ رہا ہے لیکن یہ تھوڑے تھوڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کمل کے وہ دکھ رہے ہیں پتے دکھ رہے ہیں خجور کا پینڈ ہے یہ املی کا پینڈ ہے یہ پیپل کا پینڈ ہے دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا تالاب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف بہت ہی پیارا نجارہ چاروں طرف دل کو چھو لیتا ہے ایسا درشش اب دیکھ لیجئے اتنا تھنڈ پڑ رہا ہے لیکن ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا ہے جس کا نام افیلاس ہے اتنی تھنڈ میں بھی دیکھئے کچھ نہیں پہنا ہے لوگر سردی کچھ نہیں پہنا ہے اتنا مجبوطہ اتنی ہے اور یہ آگ تاپنے کی جگاڑ میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو تھنڈوں کچھ نہیں لگتا ہے دیکھیں کتنا دھند کیا ہوا ہے پینڈ پودھی بھی صحیح طریقے سواج میں نہیں آ رہے ہوں گے یہ چاروں طرف کھیت بھی ہیں تو ابھیلاس جی اتنا تھنڈی پڑ رہا ہے آپ نیچے کچھ نہیں پہنے ہیں تو آپ کو تھنڈی نہیں لگتا کیا ہے ایدھر دیکھیں تھوڑا سا ہی نہیں لگتا دیکھتا دیکھتا ابھیلاس آگ جلا رہا ہے تاپنے کے لیے ایدھر دیکھیں افیلاس افیلا سویرے سویری اٹھ کر یہاں آگ تاپ رہا ہے باقی جگہ ایک دم دھندر کوہ رہا ہے تھنڈا ایک دم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگ جلا کے آگ تاپ رہا ہے ہم بھی آگ تاپیں گے یہاں بہت تھنڈی ہے